جیسا کہ ہم نے پچھلے پارٹ میں دیکھا تھا کہ ایمپرور لینڈانگ اور چنزو کو ہیمیلی ہارٹ کے اندر قید کر دیتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے سے پیار کر بیٹھتے ہیں اب جیسے ہی ہیمیلی ہارٹ کی پاورز ان دونوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے لینڈانگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتا ہے چنزو اس گھٹنا سے بہت غصہ ہو جاتی ہے وہ اپنی پاورز سے اس پہ ٹائے کر دیتی ہے وہ اسے مارنے والی ہوتی ہے تب ہی اسے لینڈانگ کے ساتھ گزرارا ہوا وقت یاد آ جاتا ہے جس سے اس کا دل پگل جاتا ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتی ہے یہ دیکھے لینڈانگ اس سے معافی مانگنے لگتا ہے تب ہی لینڈانگ ٹیان وینگ جین اور کنشی وہاں آ جاتے ہیں کیونکہ ہیمیلی ہارٹ چنزو نے حاصل کر لیا تھا اس لئے سب اسے کانگریچولیٹ کرنے لگتے ہیں یہ دیکھے لینڈانگ وہاں سے جانے لگتا ہے مگر چنزو اسے روک لیتی ہے اور ان سب کو کہتی ہے کہ مجھے لینڈانگ کے ساتھ کچھ کام ہے وہ اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوتی ہے تب ہی تینوں فیملیز کے میمبرز وہاں آ جاتے ہیں وینگ پین اپنے بھائی وینگ جین کو بتاتا ہے کہ لینڈانگ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ انچن سپیر اس نے حاصل کیا تھا مگر لینڈانگ نے مکاری کر کے اسے چھین لیا یہ سن کے وینگ جین بہت غصہ ہو جاتا ہے وہ اسے چنزو کے ساتھ جانے سے روک لیتا ہے یہ سن کے لینڈانگ بھی رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انچن سپیر میں نے خود اپنی ہمت اور پاور سے حاصل کیا ہے اگر تمہیں مجھ پہ یقین نہیں تو کسی اور سے پوچھ لو مگر وینگ جین اس کے کسی بھی بات پہ یقین نہیں کرتا تب ہی لین سب کو بتاتی ہے کہ لینڈانگ سچ کہہ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ سب کے سامنے یہ بھی ریویل کرتی ہے کہ لینڈانگ لین فیملی کا ممبر ہے یعنی وہ لین فیملی کی برانچ فیملی سے ہے یہ سن کے لینڈانگ اس سچویشن کو خود ہینڈل کرنے لگتا ہے وہ لینڈانگ کو آرڈر دیتا ہے کہ انچن سپیر وینگ جین کے حوالے کر دو اور اس کے بھائی وینگ پین سے معافی مانگو مگر لینڈانگ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے یہ سن کے لینڈانگ غصہ ہو جاتا ہے وہ اپنی پاور سے اس پر اٹائے کر دیتا ہے وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے تبیہ لینڈانگ اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ لینڈانگ لین فیملی سے ہے تو کیا ان سب کے سامنے اپنی فیملی کی عزت اچھاننا ٹھیک ہے لینڈ کی بات سن کے لینڈانگ روک جاتا ہے وہ لینڈانگ کو ایک اور موقع دیتا ہے وہ اپنی پاور سے ایک پنجہ بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے میری انرجی کا پریشر ہینڈل کر لیا اور اس حال کے دروازے کو کراس کر گئے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا یہ سن کے لینڈانگ آگے بڑھنے لگتا ہے تبیہ لینڈانگ اپنی پاور ایکٹیویٹ کر دیتا ہے وہ اپنی پاور سے اس پہ پریشر ڈانے لگتا ہے کیونکہ لینڈانگ کریشن ریلم کی سٹیج پہ تھا اس لئے اس کی پاور لینڈانگ سے زیادہ تھی مگر لینڈانگ پھر بھی ہار نہیں مانتا وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تبیہ لینڈانگ لینڈانگ اپنی پاور اور زیادہ بڑھا دیتا ہے وہ اپنے پنجے کو پہلے سے زیادہ خطر نہ کر دیتا ہے جس سے لینڈانگ وہیں پہ گر جاتا ہے وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے تبیہ اسے اپنی بہن کی یاد آ جاتی ہے کیونکہ اس نے کنٹین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی باڈی سے کولڈ پویزن کو ختم کر دے گا اس لئے یہ سوچ کہ لینڈانگ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے وہ اپنی پاورز کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے یہ دیکھیں سب حیران رہ جاتے ہیں اب لینڈانگ اپنے حمد کر کے آگے بڑھنے لگتا ہے وہ حال کے دروازے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور فائنلی اس دروازے کو کراس کر لیتا ہے وچ مند وہ لینڈانگ لینڈانگ کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اس ٹوم سے باہر چلا جاتا ہے وہ کلٹیویٹ کر کے اپنی پاورز کو پوری طرح سے ریکاور کر لیتا ہے کیونکہ لینڈانگ لینڈانگ کی پاورز اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اس لئے وہ مارٹن سے ہیلپ مانگتا ہے وہ اس سے انسیسٹرال سیمبل کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے جس پہ مارٹن اسے بتاتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں ایک میٹیور گرنے والا تھا جس سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی تھی لیکن تب ہی وہاں ایک آدمی آ گیا جس کے پاس آٹھوں انسیسٹرال سیمبلز ہی اس نے انسیسٹرال سیمبلز کی پاور سے اس میٹیور کو ڈسٹروئ کر دیا اور اس دنیا کو ختم ہونے سے بچا لیا لیکن اس گھٹنا کے بعد وہ اور اس کی آٹھوں انسیسٹرال سیمبلز کہاں گئیں یہ کوئی نہیں جاتا کیونکہ اب اتنے سالوں کے بعد انسیسٹرال سیمبل کی لوکیشن ملی ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے مارٹن اسے یہ سب بتا رہا ہوتا ہے تب ہی وینگ یین اپنے گولڈن سپیر سے انسا پہ اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ وینگ یین اس سے فائٹ کرنے آیا تھا اس لئے لینڈونگ شو یین کو جینڈ ریگن سلوہ دیکھ کے وہاں سے روانہ کر دیتا ہے اب وینگ یین اور لینڈونگ ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرنے لگتے ہیں دونہوں اپنے پاورفل موو سے ایک دوسرے پہ اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ وینگ یین کریشن ریلم کی تیسری سٹیج پہ تھا اس لئے اس کی پاور لینڈونگ کی پرفیٹ یوانڈ ڈن سے زیادہ تھی پر تب ہی ایمپرر نے جو ٹیکنیکس اس کے انشن ہیونڈ سپیر میں ڈال لی تھی لینڈونگ ان سے اٹیک کر کے وینگ یین کے اٹیک کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے یہ دیکھ کے وینگ یین خوصہ ہو جاتا ہے وہ اپنے گولڈن سپیر سے گولڈن ڈریگن بنا لیتا ہے اور اس سے لینڈونگ بھی اٹیک کرنے لگتا ہے اس کی پاور دیکھ کے لینڈونگ بھی اپنی ساری جوان پاور اس انشن سپیر میں ڈال دیتا ہے وہ اس سپیر کی پاور سے ایک بلو ڈریگن بنا لیتا ہے اب دونوں ڈریگن ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرنے لگتے ہیں دونوں اپنے اپنے پاورفل موو سے ایک دوسرے پر اٹیک کر دیتے ہیں جس سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور لینڈونگ اس میں کافی ہارٹ ہو جاتا ہے اس کا فیدہ اٹھا کے وینگ جین پھر سے لینڈونگ پہ اٹیک کرنے لگتا ہے کیونکہ لینڈونگ پہلے ہی کافی ہارٹ ہو چکا تھا اس لئے اسے وینگ جین سے فائٹ کرنے میں دکھت ہو رہی تھی یہ دیکھ کے وینگ جین پھر سے اپنے گولڈن سپیر سے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے مگر اس بار لینڈونگ سیمبل پپٹ کو بیچ میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور اپنی جان بچا لیتا ہے کیونکہ انٹر میڈیئٹ سیمبل پپٹ کی پاور کریشن ریلم سے زیادہ تھی اس لئے سیمبل پپٹ ایک ہی پانچ سے وینگ جین کو دور پھینک دیتا ہے سیمبل پپٹ کی پاور کا فائدہ اٹھا کے لینڈونگ اسے اٹیک کرنے کا کہہ دیتا ہے یہ سن کے سیمبل پپٹ وینگ جین پہ اٹیک کر دیتا ہے وہ اس کے سینے میں ایک زوردار پانچ مار دیتا ہے جس سے وینگ جین کافی ہارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وینگ جین نے لینڈونگ کو کافی ہارٹ کیا ہے اس لئے لینڈونگ اس کے بدلے وینگ جین کا ہائی یونیورسل بیک چھین لیتا ہے اب وہ اسے جان سے مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وینگ جین اپنے ایلڈر شین کو بلا لیتا ہے جو وہاں آکے اسے بچا لیتا ہے کیونکہ وینگ جین کافی ہارٹ ہو چکا تھا اس لئے اس کی حالت دیکھ کے ایلڈر جین اتسا ہو جاتا ہے وہ اپنے پاورفل موز سے لینڈونگ پہ اٹیک کر دیتا ہے لینڈونگ مارٹن کے کہنے پہ یون پلز کو اپنے ہاتھ کے سٹون کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے ایک بہت بڑا ڈیمن باہر آ جاتا ہے لینڈونگ اس ڈیمن سے ایلڈر شین کے اٹیک کو ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے اور آسانی سے اسے ڈسٹروئے کر دیتا ہے اس کا فیدہ اٹھا کے لینڈونگ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے مگر ایلڈر شین پھر بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا وہ اپنی پاور سے آس پاس کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پاورفل موز یعنی ڈارک بلیڈ سے لینڈونگ پہ اٹیک کر دیتا ہے لینڈونگ اس کے اٹیک کو ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے مگر ڈارک بلیڈ اس کا بیریئر توڑ دیتا ہے وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے تب ہی چنزو اپنی پاور اور ایلڈر شین کا اٹیک اس میں ڈسٹروئے ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے چنزو لینڈونگ کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے ایلڈر شین ان کے پیچھے جانے لگتا ہے مگر وینگ جین اسے روک لیتا ہے اب لینڈونگ اپنی جان بچانے پہ چنزو کا شکریہ ادا کرتا ہے مگر چنزو کہتی ہے کہ انشنٹ ٹوم میں ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ کسی کو نہیں بتانا ایسا سمجھنا کہ ہم کبھی ملے نہیں تھے لینڈونگ کہتا ہے کہ تم ایسا اس لئے کہہ رہی ہو کیونکہ میں تمہاری طرح سٹرونگ نہیں ہوں یہ سن کے چنزو کہتی ہے کہ تمہارے اور میرے بیچ ایک بہت بڑا گیپ ہے اس لئے تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو مگر لینڈونگ کہتا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اپنی پاور سے تمہیں اپنا بنا لوں گا یہ سنتے ہی چنزو غصہ ہو جاتی ہے اور اس پر اٹیک کر دیتی ہے اس کے بعد وہ اسے گوڈ بائے کہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب لینڈونگ اپنی بہن کے پاس چلا جاتا ہے وہ یینڈ ریگن سلوہ کو اس کے اوپر رکھ دیتا ہے جس سے ایک یین موٹی بن جاتا ہے یہ دیکھ کے لینڈونگ کین ٹین کی انرجی اس موٹی کے اندر ٹرانسفر کرنے لگتا ہے کیونکہ کین ٹین کی انرجی بہت پاورفل تھی اس لئے یین موٹی اسے ابزور کرنے میں کافی ٹائم لگا رہا تھا لیکن تب ہی کین ٹین اس انرجی سے باہر نکل آتی ہے جس سے ٹرمینس ڈیول ان کے سامنے آ جاتا ہے اب لینڈونگ اپنی بہن کو بچانے کے لیے ٹرمینس ڈیول کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے وہ اپنے پاورفل موٹ سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر اس کی اٹیک کا ٹرمینس ڈیول پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا ٹرمینس ڈیول اسے مارنے والا ہوتا ہے تب ہی لینڈونگ اپنی ٹرانسفورمیشن ایرے کی فارم تھاؤدن فلیم سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ وہ ٹرمینس ڈیول برف کا بنا ہوا تھا اس لئے وہ آگ سے ڈر کے بھاگنے لگتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کے لینڈونگ اپنی پاور سے ایک بہت بڑا بلاسٹ کر دیتا ہے اور اس ٹرمینس ڈیول کو آگ کے گہرے میں قید کر دیتا ہے اسی بیچ کن ٹین بھی جاگ جاتی ہے لینڈونگ اسے بات کرنے لگتا ہے تب ہی اس ڈسٹریکشن کا فائدہ اٹھا کے ٹرمینس ڈیول اس آگ کے گہرے کو ڈسٹروئے کر دیتا ہے وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے مگر لینڈونگ پھر سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے وہ اپنی پاور سے اسے ایک آگ کے گولے میں قید کر دیتا ہے اب لینڈونگ کن ٹین کو ٹرمینس ڈیول کی انرجی کو ابزارب کرنے کا کہتا ہے یہ سن کے کن ٹین آگے بڑھنے لگتی ہے مگر ٹرمینس ڈیول اپنی انرجی سے اسے دور پھینک دیتا ہے اپنے بھائی کی حمد دیکھ کے کن ٹین میں بھی جوش آ جاتا ہے وہ اپنی پاور ایکٹیویٹ کر کے اس ٹرمینس ڈیول کی انرجی ابزارب کرنے لگتی ہے اور فائنلی وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے اب کن ٹین جیسے ہی اس ٹرمینس ڈیول کی انرجی کو اپنے اندر ٹرانسفر کرتی ہے اس کے آس پاس کی جن انرجی اس کی باڈی میں سمانے لگتی ہے جس سے ایک ہی لمحے میں وہ یوان ڈن کی پرفیکٹ سٹیج کو کراس کر لیتی ہے کیونکہ کن ٹین اب اس کولڈ پویزن سے بچ چکی تھی اور اس کی پاور لینڈونگ سے زیادہ ہو چکی تھی اس لئے یہ سوچ کے دونوں بہن بھائی خوش ہونے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سیزن ٹو یہی پہنڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو سیزن ٹو کی ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مارشل یونیورس کے سیزن ٹری کو بھی ایکسپلین کروں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تکیو